السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سنتوں کی بات کر رہے تھے تو ان سنتوں کا عجر و ثواب بہت زیادہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک دن اور رات میں بارہ رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں گھر بنا دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فجر کی سنتوں کو فجر سے پہلے دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں حضرت عائشہ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں سے کسی کا اس قدر احتمام نہیں کرتے تھے جتنا فجر سے پہلے کی دو رکعتوں کا یعنی انہیں پابندی سے ادا کرتے تھے یعنی سب سے زیادہ کس چیز کا احتمام کرتے فجر کی سنتوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی یہ سنتیں نہیں چھوڑتے تھے قابوس اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے والد نے ایک عورت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان سے سوال کرے کہ کون سی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب تھی یعنی آپ پسند کرتے تھے یعنی جس پر آپ ہمیشگی کرتے تھے کبھی بھی آپ اس کو نہیں چھوڑتے تھے تو انہوں نے کہا وہ نماز جو آپ کسی صورت نہ چھوڑتے خواہ صحت مند ہوتے یا مریض ہوتے یا سفر میں ہوتے یا مقیم ہوتے وہ فجر سے پہلے کی دو رکعتیں ہیں سمجھا گئی یعنی آپ کو یہ نماز بہت زیادہ محبوب تھی فجر سے پہلے کی دو سنتیں جو کسی حال میں بھی آپ نہیں چھوڑتے تھے نہ صحت کی حالت میں نہ مرز کی حالت میں نہ سفر کی حالت میں نہ قیام کی حالت میں اگر کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو آپ کو پیاری ہو تو ہمیں بھی پیاری ہونی چاہیے بہت سے لوگ اس بات کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں ہم سب یہ دعویٰ کرتے ہیں لیکن اس محبت کا ثبوت نہیں دیتے اس محبت کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیاریوی میں ہے اگر ہمیں واقعی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے صبح و صویرے اٹھ کر جو پہلی نماز ہم پڑھتے ہیں یعنی دن کے آغاز میں وہ صحیح طور پر ادا ہونی چاہیے یعنی اس کے صرف فرض نہ پڑھ لیں بلکہ سنتیں بھی پڑھیں صحیح مسلم کے حدیث ہیں حضرت عاشر رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں رکعات الفجری خیر من الدنیا وما فیہا فجر سے پہلے کی دو رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز جس کو حاصل کرنے کا ہمیں شوق ہوتا ہے اس کے لئے ہم کتنی افرٹ لگاتے ہیں کتنی تگو دو کرتے ہیں کتنی بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور پھر اگر وہ مل جا تو کتنے خوش ہوتے ہیں تو سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ان سب چیزوں سے بہتر ہیں یہ دو رکعتیں ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی حضرت عاشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے وقت دو رکعت نماز پڑھنے کے بارے میں فرمایا کہ ان کو پڑھنا میرے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ محبوب ہے فجر کب طلوع ہوتی ہے جب سورج نکلتا ہے جب آپ روزہ بند کرتے ہیں جب رات کا اختتام ہو جاتا ہے ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صورت الفاتحہ سے فارغ ہو جاتے تو آپ اس کے علاوہ کسی اور صورت کو پڑھنے لگتے اور کبھی آپ اس صورت کو لمبا کرتے کبھی سفر یا کسی اور وجہ سے صورت کو ہلکہ کر دیتے اکثر میانہ روی اختیار کرتے تین صورتیں ہو گئیں کونسی خوب لمبا بلکل چھوٹا اور درمیانہ تو اکثر کیا کرتے تھے درمیان میں رہتے صورت فاتحہ کے بعد کی قرات کا حکم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صورت فاتحہ اور جو صورت آسانی سے پڑھ سکیں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے یعنی عام حکم کیا ہے it's an open choice جو آپ کا دل چھائے پڑھے پابندی نہیں ہے اس میں جو صورت فاتحہ کی تو کیا ہے پابندی ہے کہ وہی پڑھنی آپ نے اس کا alternate کوئی نہیں دیا گیا لیکن باقی قرآن کی قرآن میں آپ کے پاس alternate ہے جو چاہیں پڑھیں سرری اور جہری قرآن کا حکم سرری کا مطلب ہے خاموش اور چپکے چپکے اور جہری کا مطلب بلند آواز ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نماز میں بلند آواز سے پڑھنے کا حکم ہوا آپ نے اس میں بلند آواز سے قرآن کی اور جس میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آپ نے آہستہ پڑھا یعنی یہ دو نمازیں آہستہ اور باقی جہری یہ آپ کو ایسا ہی کرنے کا حکم ملا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَّةُ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے ایسا نہیں کہ رب سے بھول ہو گئی ہے کوئی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُصْوَةٌ حَسَنَا تمہارے لئے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہیں ان کی پیروی کرنا ہی زیادہ بہتر ہے پھر ہے قدر بلند آواز سے قرآن کرنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن اس قدر بلند ہوتی کہ حجرے میں موجود لوگ اس کو سن لیتے جبکہ آپ گھر کے سہن میں ہوتے تھے یعنی اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے اور پاہر لوگ سن پاتے تھے اسی طرح اور صحابہ بھی جب اپنے گھر میں پڑھ رہے ہوتے تھے تو راستے سے گزرنے والوں کو آواز آ رہی ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی لوگوں کے گھروں کے پاس سے جب گزرتے تو ان کی آوازوں کی وجہ سے ان کے گھروں کو پہچان لیتے تھے مسید نبی میں بھی لائٹ نہیں تھی تو کہاں مزدینہ کے گلیوں میں گپ اندھیرے میں بھی آپ کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ کس کا گھر ہے یہ کس کا ہے اس وقت رات کے وقت تحجد میں ان کے حافظیں اچھے تھے قرآن جتنا نازل ہوتا اس کو یاد کر لیا کرتے تھے انسینگڑوں کی تعداد میں حافظ لوگ موجود تھے اور ایسے بھی تھے جن کو کچھ نہیں پڑھنا آتا تھا یہ تو ہر دور میں رہا ہے امہانی سے روایت ہے وہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر کی چھک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن سن لیا کرتی تھی یہ اتنی بلند آواز سے آپ پڑھتے عورت کا بھی جہری نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنا ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں عورت کے لئے مستحب ہے یعنی پسندیدہ ہے کہ وہ جہری نماز میں اپنی آواز ہنچی کرے جیسا کہ فجر کی نماز اور رات کی پہلی اور دوسری نماز جیسے مغرب و رشاہ ہے عورت کے لئے بھی مردوں کی طرح یہ نمازیں جہری پڑھنا مستحب ہیں ہاں اگر غیر آدمی اس کے آس پاس ہوں تو ان کے سامنے آہستہ آواز میں یعنی عورت کے لئے چوائز ہے چاہے تو اجہ پڑھ لیں اور چاہے تو دل میں پڑھ لیں سری نمازوں کی قرات جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ امام کے پیچھے زہر اور اثر کی نمازوں میں پہلی دو رکعتوں میں صورت فاتحہ اور کوئی اور صورت پڑھتے اور بعد کی دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ پڑھتے سمجھا گئے زہر اور اثر میں پہلی دو رکعتوں میں فاتحہ کے بعد کوئی صورت اور آخری دو رکعتوں میں صرف صورت فاتحہ باقی نمازوں میں بھی ایسے ہوتا ہے لیکن اس میں پہلی دو رکعتوں میں جہری قرات ہوتی مقتدی سری نمازوں کی آہستہ قرات کرے گا عمران حسین سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زہر یا اثر کی نماز پڑھائی پھر فرمایا تم میں سے کس نے میرے پیچھے سب حصم رب کا لالہ پڑی تو ایک آدمی نے کہا میں نے پڑھی اور میں اس سے خیر کے سوا اور کچھ نہیں چاہتا تھا یعنی نیکی سمجھ کیا ایسے آپ نے فرمایا مجھے علم ہو گیا تھا کہ تم میں سے کوئی مجھے اس میں الجھا رہا ہے یعنی آپ بھی کوئی صورت پڑھ رہے تھے اور پیچھے والا بھی تھوڑی تھوڑی اوچی آواز میں پڑھنے لگا اور وہ نیکی کی نیت سے پڑھنے لگا چلو میں بھی واضح قد کوئی کاری اتنا اچھا پڑھ رہا ہوتا ہے کہ انسان بھولی جاتا ہے کہ اس نے چھپ کر کے سننا ہے وہ بھی ساتھ شروع ہو جاتا ہے تو ان کی بھی یہی کیفیت ہوئی تو اس سے امام الچتا ہے اور امام بھولتا ہے اس لیے خاموشی رکھنی چاہیے عبداللہ بن عمر سے مرمی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کے دوران لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا تم بیسے جو شخص بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے در حقیقت وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اس لیے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب سے کیا سرگوشی کر رہے ہو اور تم نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو نماز میں ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے انہوں نے کہا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قرات کیا کرتے تھے تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ پر قرآن کو مشتبہ کر دیا یہ پچھلی حدیث ہے نا کہ ایک دوسرے سے اونچی قرات نہ کیا کرو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی اپنی نماز بھی پڑھ رہے ہیں جیسے سنت وغیرہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں اتنی اونچی آواز ہے نا پڑھے کہ جو پاس کھڑا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے کئی لوگ امام کے پیچھے بھی آشتہ 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 پڑھتے ہیں وہ دوسرے کو خلل میں ڈال دیتے ہیں تو اتنی بس آواز ہو کہ آپ خود ہی سن سکیں دوسرا ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے اگر فرد نماز میں ہم گلتی سے آخری دو ورکات میں بھی کوئی صورت پڑھ لیں کوئی عرج نہیں آرڈر امپورٹنٹ ہے ضروری نہیں ضرور نہیں اچھا ہے اگر ہو آدھا باعث اجر ہے بدعثبت اس کے کہ جو خالی ہم مصف لے کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یعنی نماز کے اندر جو ہم تلاوت کرتے ہیں وہ افضل ہے وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں تلاوت کرنا قرآن کو خوبصورت بنانا ہے تزین ہے قرآن کی براہ ابن عاظب سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن قرآن کو زینت بخشو بے اسواتکم اپنی آوازوں سے سبحان اللہ ہر چیز کو بیوٹی فائے کرتے ہیں آپ اپنے چہرے کو بیوٹی فائے کرتے ہیں اپنے گھر کو کرتے ہیں اپنی چیزوں کو کرتے ہیں اسے خوبصورت چیزیں اچھی بھی لگتے ہیں اور وہ ان کے لئے کوشش بھی کرتا ہے اب جو چیزیں تو نظر آتی ہیں ان کو تو آپ اپنے ہاتھوں سے کچھ اوپر لگا کے کچھ کر کے خوبصورت بناتے ہیں لیکن قرآن کو آپ کیسے خوبصورت بناتے ہیں زینت بخشتے ہیں اس کو خوبصورت آواز سے پڑھ کے امدہ طریقے سے پڑھ کے ہم لوگ قرآن کو زینت کیسے بخشتے ہیں خوبصورت غلاف چڑھا کے مخمل کے اور ستارے پھر اوپر لگا لیتے ہیں اور ستاروں کے اوپر موتی بھی لگا لیتے ہیں اور پھر اوپر رکھ دیتے ہیں اور اس سے گھر کو سجاتے ہیں اور جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو دو لائنیں ٹھیک سے نہیں پڑھ سکتے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیین القرآن بے اسواتکم اپنی آوازوں کے ذریعے قرآن کو خوبصورت بخشتے ہیں ہر انسان کے اندر اچھی آواز سننے کا ایک ذوق پائے جاتا ہے اور آوازیں انسان کے دل پر اثر انداز ہوتی ہیں گانا لوگ کیوں پسند کرتے ہیں اگرچہ الفاظ اس کے گھٹیاں بھی ہوتے ہیں اور لوگوں کو اس گانے کے بعض وقت یا نات کا خاص طور پر ان کو الفاظ کو کچھ سمجھ نہیں آرہی تھی کیا پڑھ جا رہا ہے صرف آواز ہوتی ہے اس میں یعنی بعض وقت ربیل اول آیا چاہتا ہے اور گھر گھر میں ملاد ہوتے ہیں تو اس میں بس ناتوں کی جو سیلیکشن کر لیتے ہیں لوگ اس میں بعض وقت ٹوٹلی وہ شرکیاں ہوتے ہیں الفاظ بعض وقت ویسے ہی غلط ہوتے ہیں اور جب ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے اس کا مطلب کیا تو ایک دفعہ ایسے ہی مجھے کسی نے لیکچر کے لیے بلایا تو میں وہاں گئی تو میں نے پتہ چلا کہ یہاں تو کوئی ملاد ہے تو مجھ سے پہلے کسی نے ایک بہت پڑھی لکھی خاتون تھی انہوں نے ایک نات پڑھی جب وہ پڑھ نہیں تھے تو میں نے لکھ لیا یہ کیا کہہ رہا تو میں نے اس سے آغاز کیا میں نے کہا کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے آپ نے سوچا اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے مکمل شرک تھا تو ان کی آنکھیں کھل گئیں یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ کوئی سوچتا ہی نہیں کہ کہا کیا رہے ہیں صرف کس چیز کو فالو کر رہے تھا ٹیونز کو وہ انڈین گانوں کی ٹیونز کبھی کسی کی کبھی کسی کی تو صرف کاپی کیا جا رہا ہو کیونکہ انسان کے اندر ایک طلب ہے نا اب وہ اس کو پتا چلا گانا سننا تو بنا ہے اچھی الفاظ نہیں ہے شرم کی بات ہے تو چلو نات سن لیتے ہیں نات کو وہ آلٹرنیٹ بنا لیتے ہیں جب وہ نات سننے لگتے ہیں تو اس میں وہ گانے سے بھی زیادہ بطری جب شرک آ جاتا ہے اس میں عمل برباد آپ دیکھئے شرک ایسی چیز ہے جس سے عمل برباد ہو جاتے ہیں معمولی چیز نہیں ہے اور ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جس میں شرک کی باتیں ہو رہی ہوں لیکن بعض وقت اتفاق ہو جاتا ہے آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر وہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھانے بھی اور سمجھانے کے طریقے یہ ہونا چاہیے کہ ان الفاظ کو کھول کے ان کے سامنے رکھ کے انہی سے پوچھے ان سے کوسچن کریں اچھا بعض وقت کہتے ہیں ہمارے یہ مطلب نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں بھئی آپ مطلب کچھ بھی بنائیں لفظ تو یہی کہہ رہے ہیں تو جب انسان صحیح طور پر قرار کر لیتا ہے یہ اچھی قرار کا ذوق اس کو جاتا ہے وہ سننے لگتا ہے تو آپ یقین کہنے دنیا کی کوئی دوسری آواز اچھی بھی نہیں لگتی کچھ اور پھر دل پہ لگتا ہی نہیں مصانسہ آپ نے اسے نات کا ذکر کیا اب جو ہمارے بچوں کے لیے فتنہ وہ نشید کا ہے میوزک اس میں ہر طرح کی بیٹ ہے لیکن نشید کے نام پہ اس کو حلال کر لیا جی استاذہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ اتنا میریکولیس ہے کہ اس کی ریدم سے کہتے ہیں کہ کافی نون مسلمز کا یہ ریسرچ ہوئی ہے کہ ان کے سامنے صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے یا قرآن وہ کہیں سن لیتے ہیں تو سیدھا دل پہ اثر ہوتا جو کہ میوزک کی یہ بات نہیں ہے اور جتنی اچھی قرآن ہوتی کاری عبدالباسد کی آواز سن کے تو مسلمان بھی کہی ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ یہی تھا کہ لوگوں کو نون مسلمز کو قرآن کی تلاوت سناتے تھے اور جب جن کا بھی ہو گیا تھا سارے جنوں نے جب سنا تھا حب صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاوت کرتے ہوئے تو جتنا اثر اس کا ہے تو ہماری نمازیں بھی اچھی کیوں نہیں کیونکہ اس میں جو قرآن ہم کرتے ہیں وہ قرآن ٹھیک نہیں تو نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا قرآن بھی ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس میں قرآن کی قرآن بھی ٹھیک ہو گی اسجادہ میں دو تین سال پہلے عمرہ کے لئے گئے بھی اس کے اتفاق سے بارہ ربی و الکو ہم لوگ مدینہ میں تھے اور ہم جن گروپ کے ساتھ میں گئے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ رات میں آئیں ہم نے بڑی محفل جمعے گی ہم لوگ تو نہیں گئے دو فیملیز تو نہیں گئی لیکن ایک فیملی چلی گئی اور بلنے نے کہ وہ دائننگ روم میں دروازے بند کر کے پھر وہ اپنے قرآن وہ ہی کرنے لگے سننا مجھے اس جگہ پہ بھی جا کے اصل میں لوگ جہوں وہ عقیدت میں کرتے ہیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے کسی اور طرف چل پڑے تو ہمیں پھر اچھے طریقے سے خیرخواہی کے ساتھ سمجھانا چاہیے جی آگے چلتے شقیق بن سلمہ رحمہ اللہ نے کہا عبداللہ کے پاس سے کوئی سونے سے مزین مصف لے کے گزرا یعنی سونے کا پانی لگا ہوتا تو انہوں نے کہا مصف کو سب سے بہتر چیز جس سے مزین کیا جا سکتا ہے وہ حق کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہے سونے کا پانی چڑھانا نہیں بلکہ اچھی قرآت کرنا ہر حرف پر دس نیکیاں ملتی ہیں نماز میں تین آیات کی تلاوت کا عجب تین آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر واپس آئے تو اس میں تین بڑی فربا حاملہ اونٹنیاں موجود پائے ہم نے عرض کی جی ہاں آپ نے فرمایا پس تین آیات جنہیں تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز میں پڑھتا ہے وہ اس کے لئے تین موٹی تازی حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے یعنی قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد پڑھنا جو ہے اتنا مال اکٹھا کرنے سے بہتر ہے اب یہ صرف میں آپ کو بتا رہی ہوں جو چیز حدیث سے پتا چلتی ہے کہ نماز میں بھی قرآت کا فائدہ کتنا ہے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ نماز کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کا عجر و سواب بڑھ جاتا ہے اور تین آیتوں کا عجر بھی تین اونٹنیوں سے مادی چیزوں سے اس کو برابر کر کے دکھایا گیا کمپاریزن کیا گیا نماز میں دس آیات کی تلاوت کا بے حد عجر و سواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات کی نماز میں دس آیات تلاوت کی اس کے لئے عجر کا خزانہ لکھ لیا جاتا ہے عجر کا خزانہ اور یہ خزانہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے اللہ اکبر اور پھر جب خیامت کا دن ہوگا تو تمہارا رب عز و جلہ فرمائے گا پڑھتا جا اور ہر آیت کے بدلے میں ایک درجہ چڑھتا جا یہاں تک کہ جو سب سے آخری آیت اس کو یاد ہوگی اس تک پہن جائے گا تب تیرا رب عز و جلہ بندے سے فرمائے گا مٹھی بھرو کہ ایک ہاتھ میں ہمیشگی اور دوسرے میں نعمتیں بھر لو اور یہ عجر و ثواب ہے کس چیز کا نماز میں قرآن کی تلاوت کا دس آیات کی تلاوت غفلت سے نکالنے کا سبب ہے اور یہ سب نماز سے مطلق عجر ہیں وہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ہر حرف پہ دس نے کیا وہ نماز ہے نماز کے علاوہ سب جگہ ہے لیکن یہ اب نماز کے اندر پڑھنے لگے تو عجر کتنا بڑھ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دس آیتوں سے قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جاتا یعنی وہ غافل نہیں سو آیات کی تلاوت فرما برداری کی علامت ہے وَمَنْ قَامَ بِمِعْتِ آَيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِدِينَ اور جو سو آیتوں سے قیام کرے وہ فرما برداروں میں لکھا جاتا ہے قُومُ لِلَّهِ قَانِدِينَ میں اس کا شمار ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رات کی نماز میں سو آیات کی تلاوت کی اسے غافلین میں نہیں لکھا جاتا اسے فرما برداروں میں لکھ لیا جاتا ہے ہزار آیات کی تلاوت کا بے انتہا عجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہزار آیات سے قیام کرے وہ بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں لکھا جاتا ہے تو اس کے لئے حرث ہونی چاہیے کہ کچھ صورتیں زبانی آتی ہوں جنہیں ہم نماز میں پڑھ سکیں تیسویں پارہ تو کرنا ہی کرنا چاہیے اور اس کے لئے میں نے آپ کو ایک ہمبرک دیا تھا کہ آپ ایک سکیجول بنا لیں تیسویں پارے کو پڑھنے کا کہ فجر میں کونسی صورتیں پڑھنی ہیں اور زہر میں اور اثر میں ترتیب بنا لیں تو اس سے یہ ہوگا کہ انشاءاللہ بہت کچھ نماز میں پڑھ سکتے ہیں مغرب عشاء تحجد یہ سب اس میں آتا ہے ابن فجر بھی آپ دیکھیں دن نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے فجر کی نماز میں قرات حضرت عشاء سے روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز نماز فجر سے پہلے ہلکی پلکی سی دو رکتیں پڑھتے تھے حتیٰ کہ میں سوچتی کہ شاید آپ نے امم الكتاب نہیں پڑھی نہیں سورت فاتح بھی نہیں پڑھی یعنی فجر سے پہلے کی دو سنتیں ہلکی ہلکی اور اس میں ایک میں قلی آئیو الكافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ حضرت عشاء کہتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے دو رکت سنت پڑھتے اور کہا کرتے تھے کہ یہ دونوں صورتیں جو فجر کی دونوں رکتوں میں پڑھی جاتی ہیں کیا ہی بہتر ہیں کل ہو اللہ احد اور قلی آئیو الكافرون کیا ہی بہتر ہیں کتنی اچھی ہیں اور کہنے والا کسر اچھا بس قلی آئیو الكافرون نہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کر دی تو یہی پڑھنا زیادہ افضل ہے کچھ اور پڑھنے سے نماز فجر میں ساٹھ سے سو آیات کی قرات ابو برزہ علیہ وسلم اسی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتے اور اس سے پہلے سونے اور بعد میں گفتگو کرنے کو ناپسند فرماتے اور فجر کی نماز میں سو سے لے کر ساٹھ آیتیں تلاوت فرماتے اور ایسے وقت میں سلام پھیرتے جب ہمیں ایک دوسرے کے چہرے کو پہچان سکتے تھے یعنی روشنی ہو جاتی تھی یہ مطلب ہے ابو برزہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی قرات فرماتے تھے صبح کی نماز میں ساٹھ سے سو آیات کی تلاوت کرتے صورت واقعہ اور اس جیسی صورتیں پڑھنا جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہاری نمازوں کی طرح نمازیں پڑھایا کرتے تھے جس طرح آج کل تم پڑھاتے ہو لیکن وہ نماز میں تخفیب فرماتے نہیں ہلکہ پڑھاتے تھے اور ان کی نماز تمہاری نماز سے ہلکی ہوتی تھی وہ نماز فجر میں سوچتے تھے